السلام علیکم و رحمت اللہ روحانی تجربات میں آج ہم کارلی صاحب سے کوچیں گے کہ آپ اکثر لوگوں کا علاج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا کبھی جس کا آپ نے علاج کیا ہو لیکن علاج نہیں ہو پاراز کا الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام على رسول اللہ معبات حب صاحب بہت سارے مریضوں کارلہ کی فضل سے علاج کیا ہے لیکن بساوقات ایسے ہوتا ہے ایسے مریض دیکھنے میں ملے ہیں جن کا علاج کسی وجہ سے کسی غلطی کی بنا پر نہیں ہوا اور وہ چند ایک ہیں میں اگر میں کوئی واقعات پر غور کروں تو ایک واقعہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کوئی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے ایک جگہ پر میں علاج کے لئے گیا اور بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں پاکستان میں تو وہاں پر اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جنات انسانوں پر حملے کرتے تھے جو بھی معالج جاتا تھا اس کے ساتھ مسائل بنتے تھے اور وہاں پر ہی اس کے معالج کے ہوتے ہوئے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا کوئی برطن لگ رہا ہے کوئی ٹوٹ رہا ہے کچھ اس طرح سے جب ہم نے علاج کیا اللہ کی رحمت سے مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری لے پہلے کیونکہ یہ مسئلہ اتنا وہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے بہرحال ہم نے کوشش کی اللہ کی رحمت سے علاج کیا وقتی طور پر مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہم حاضریہ نہیں کرتے نہ ضرورت پڑھتے یا قرآن پڑھتے میرے اللہ بہتر کر دیتا ہے وقتی طور پر مسئلہ ٹھیک ہو گیا لیکن مسئلہ کچھ دن بعد دوبارہ انہی گروہ اور پڑھائی بھی پروپر کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں اور اتنا خطرنا کٹ ہے سارے فیملی کے کٹس لگ رہے ہیں اور کپڑے کٹ رہے ہیں ہر چیز پر کٹ لگ رہے ہیں بڑے پریشان میں نے کہا جتنی پڑھائی ہوگی اس کے بعد ایسے ہوتا نہیں ہے آپ ایسے کریں آپ مجھے اپنی تھوڑی ہسٹری مزید بتائیں آپ نے کس کس موالے سے علاج کروایا کیا کیا کروایا ساری جب میں نے ہسٹری سنی دو تین بار ہم نے علاج کرنے کوشش کی تو مجھے جو چیز سمجھ میں آئی کہ ان کی کوئی اپنی غلطی ہے جس کی بنا پر ان کا علاج نہیں ہو رہا اور وہ غلطی کیا تھی کہ وہ نمازی گرانہ تھا نیک لوگ تھے لیکن تھوڑا سا مسئلہ بنا اور وہ عیسائی کے پاس علاج کے لیے چلے گئے انہوں نے عیسائی نے ان سے شرک کروایا عیسائی نے ان سے وہ کام کروایا جو یعنی شرعی طور پر جائز نہیں تھے غیر اللہ کے نام پر زبا کروایا یہ کچھ اس طرح کی کام اس کی وجہ سے اللہ کی نرازگی بنی اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے مو موڑتا ہے ہمارے ذکر سے مو موڑ کے در اتر باگتا ہے ہم پھر کریم مسلط کر دیتے ہیں ساتھی بنا دیتے ہیں شیطان کو چلو بھی اس سے جہاں چھوڑوا کے دکھاؤ ان کو میں نے کہا کہ آپ کا علاج کسی دوسرے معالج سے نہیں ہے آپ کا علاج آپ خود ہی کر سکتے ہیں خود کریں اور کیسے کریں استغفراللہ پڑھ کے اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل سے جب اس طریقے سے علاج شروع کیا میرے اللہ نے خیر کر دی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مجھے کیس یاد ہے جس میں ہم کوشش بھی کر رہے تھے علاج نہیں ہو رہا تھا وجہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ نے اس طرح کیا کہ اللہ کے رستے کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے غیر کے رستے پر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی چلو بھی نکل کے دکھاؤ لگا لو زور معالجوں کو بھی کہا لگا لو لو نہیں نکل سکتا کیسے نکلا استغفراللہ لا الہ الا اللہ سبحانہ قنیونت بن ظالم نے اس پڑھائی کو شروع پروا دیا نے کہا معافی مانگ لو اللہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایسے ہی ہوا تو یہ ایک قسم ہے علاج کی مسائل کی جس کا علاج خود مریض کو کر سکتا ہے معالج نہیں کر سکتا کیونکہ مریض کے عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی کسرت میں استغفار بتاتے ہیں جس میں قدار کتنی ہوں چاہیے تقریباً کم و پیش کسرت سے پڑھیں کسرت میں میں ویسے تعداد کے حوالے سے تعداد کوئی مختص نہیں کرتا لیکن عموماً لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہزار مرتبہ پڑھیں دن میں ہزار مرتبہ پڑھیں تو کوئی ماشاءاللہ اللہ والے زیادہ بھی پڑھتے ہیں دو ہزار پانچ ہزار کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا پڑھوگے اتنا زیادہ میں فائدہ دیں بہت شکریہ کر سکتا ہے بہت شکریہ کر سکتا ہے بہت شکریہ کر سکتا ہے بہت شکریہ